ہیلو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویتوخر آج کی ہی ڈیبیٹ میں بات کریں گے آہ میڈل اسٹ کے حوالے سے اور میڈل اسٹ کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ویسے تو پوری دنیا میں فیل کیا جاتا ہے لیکن خاص طور پر ہم ایشیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں آہ پاکستان ہو انڈیا ہو بانگلہ دیش ہو افغانستان ہو یا باقی آہ کنٹریز ہو وہاں پہ اس کا ایمپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت دنیا بر میں آہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اب میڈل اسٹ میں کیا ہونے وعدہ ہے آہ اسماعیل حانیہ کی اساسینیشن کے بعد سے آہ ایسی سیچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دمازکس میں جب ازرائیل نے حملہ کیا تھا ایرانی آہ کانسلیٹ کے اوپر اس کے بعد بھی اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو میڈی لیکن یہ آہ تہران کے اندر آہ جو کچھ ہوا آہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک سٹیٹ گیسٹ کو آہ اتنے ہائی سیکیورٹی میں اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا کیا ممکنات ہے کیا وجوہات ہیں اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین آہ گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے جو اسرائیل ٹریول کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں احتیاط کریں اور یو ایس نے اپنا جو آہ شپ ہے وار شپ ہاں اس کو بھی روانہ کیا ہے میڈل اسٹ کی طرف تو کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ آج بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہمارے بھائی سینئر انیلسٹ فروم انڈیا ڈاکٹر ابشک مشرا صاحب ڈاکٹر صاحب once again thank you very much for my show thank you fokr bai آپ کو پخیر اور مخام موپا خیر اب تو ہوئی گا ہے yes will go thank you for inviting me and as you said it's a family show for me thank you thank you so nice of you ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جو کچھ ایران کے اندر ہوا اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی but یہ والا انسیڈنٹ شاید بہت ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہے کہ status کسی دنیا کے کسی مل سے بھی آیا اور اس کی assassination ہوتی ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کتنا بڑا ایک آپ ایران کا failure لازمی بات ہے ہم اس سے شروع کریں گے کہ کتنا بڑا failure ہے یا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا بے شک کیا تو وہ کہہ رہے کہ اسرائیل نے کیا وہ امریکہ نے انکار کر دیا لیکن اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ ان کا وہ ہے کہ شاید دنیا میں کسی دو ملکوں کے درمیان اس طرح جسے کہتے ہیں کہ allies نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ یا cooperation نہ ہو دیکھیں فکر بھائی یہ جو ہانیا کی جو assassination ہوئی ہے اس میں جو دو چیز مجھے سب سے بڑی striking لگتی ہے نا جو سب سے بڑا مجھے وہ بات ڈالتا ہے کیو بہت چھوٹا سا دیش ہے بہت چھوٹا سا دیش ہے ڈالتا ہے کیونکہ آپ کو اگر مروانا ہے کسی کو آپ کے گھر میں ڈالتا ہے کیونکہ لوگوں نے ہٹلر کو بھی مروانے میں جرمنز کا ہاتھ کیتے ہیں وہ تلوار سے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں تو کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو اگر آپ بندوق گولی اور اس کی بھاشا سمجھو گے تو اس کا انت بھی وہی ہونا ہے چاہے جب بھی ہو سمیں ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن یہ پائنٹ ہے کہ اس سمیں پہ ہونا بہت سی لوگوں کو بھی بات کرنے کی وہ ملے گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا ایک high quality asset دے رہے ہیں آپ جو ہے اس کے بدلے میں ہمارا تیل بکوا دو ہم آپ کو اتنا high quality asset دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہماری فلانی مدد کر دو کچھ بھی کر دو یہ بھی تو theories ہیں آپ کو یہ سب theories کو آپ rule out نہیں کر سکتے فخر بھائی تو point یہ کہ Iran has much to answer than to blame ٹھیک ہے نا یہ ہوا کیسے کیونکہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ کیا یہ جو پیشن جائی صاحب آئے ہیں مسور پیشن جائی جی جی بلکل نیا پریزیڈنٹ جو ہے نیا پریزیڈنٹ یہ moderate قسم کے وقتی ہیں یہ کافی progressive ہے Islamic district hold اگتے ہیں لیکن progressive انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی اس میں آشروات رہی ہو کہ ٹھیک ہے let's take Iran to the path of renaissance let's take Iran to the path of rebirth knowledge wisdom جو بھی ان کی understanding ہو جیسے بھی ہو تو اب یہ کہہ دینا کی اس کا جو بدلہ ہے وہ بدلہ Iran اکیلے لے گا اور وہ بھی Israel سے I don't think so دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا اگر Iran نے اس کو کروایا ہے تو is Iran ready to let go Hezbollah is Iran ready to let go Hamas is Iran ready to let go خودی جو Yemen میں بیٹھے ہوئے چونکہ ان کا moral تو بہت ڈاؤن ہو گیا ہوگا इस killing के बाद में कि अगर हमारा जो top leader ही safe नहीं है वो भी हमारी जो गड़ है हमारा जो हमारा जो main fort है उसके अंदर घुचके मार दे रहे है यह तो यह तो morale down करने वाली बात हो जाती है तो इसलिए I think कि यह दोनों ही story में उतना आप नहीं घुच सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इरान जो है वो कहेगा कि हमास तुम अपना काम बंद कर दो हिर्जबुल्ला अपना काम बंद कर दो और होती अपना काम बंद कर दो और हम नया world order लिख रहे हैं Middle East में जिसमें कि इरान अब अब इनको सपोर्ट नहीं करेगा और इस्राइल को हम accept करते हैं acknowledge करते हैं और embrace करते हैं यह तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रेसिडेंट साहब है इरान के वो इतना जल्दी इतना बड़ा policy decision ले लेंगे क्योंकि वो उनके लिए काफी घातक साबित होगा जो अब वो किस ने मारा कैसे मारा यह स्टोरी है विच इस मैटर ऑफ इंवेस्टिगेशन कुछ मर्डर कभी पता नहीं चलते जैसे हमारे अब है कि जब मात्मा गानी जी की अत्या की गई थी तो तीन गोली मिली ती जबकि नातुराम गुट से के जी के गोली जो बद्द� के का डिसॉर्डर देखते हैं किसी तरीके का वार देखते हैं वो मुझे नहीं लगता कोई भी अरब कंट्री तेयार है वह उनके पास जो लाइफस्टाइल वह पिछले 150 सालों से जब सभी यह तेल निकला है वह उनके पूरे हिस्ट्री में कभी उन्होंने वह क्या कहते है कोजिनेज कमफर्ट नहीं देखा होगा वह बिद्वाइन ट्राइब है जो रहते ही 50 डिग्री में रहते हैं पानी की कमी है बालू है तेज हवाए है लाइफ वेरी डिफिकल्ट अब उनको लाइफ यह मिलिए कि उन्होंने रेगिस्तान में भी एसी लगा रखें उनको इत सिर्फ डिस्टॉक्शन होगा चुकि इसराहिल को तो आप मिटा नहीं सकते हो वह वहां रहेगा उसका साई चोटा होगा कुछ लोग मर जाएंगे बंदा जागी तार एक लाग दो लाग चाल लाग पांच लाग शे लाग सात लाग भी मार दोगे वह आपे असी लंबे ला तू जान दे तू इस आइडिलोजी के लिए लाग हमारे बंदे नहीं आ रहे या मैं नहीं आ रहे लाग के लिए तो वो यह करने को तयार है मगर इरान जो है वो और वो की जो सुप्रियोरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आई डोंट सी कि कोई बहुत ज्या� का कुछ हो आई डोंट सी डैट हाला कि मैंने पढ़ा कि इरान ने अपनी कोई जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मस्जीद है उस पर लाल कपड़ा लहरा दिया था विच बेसिकली मेंस कि जंग का एलान हो गया है उसके बाद मैंने आज यह भी पढ़ा कि पचास मिसाइल हि भी है इसराइल के ऊपर में तो वो तो कबसे दाग रही है आपको भी पता है पिछले ते रहा था रहता है वह कुछ नहीं रहा है तो आई डूंट तिंग कि मिडिल एस्ट में किसी भी तरीके का कोई डिसार्डर होने वाला है चुकि मिडिल इस्ट को यह भी पता है कि जो � सब्सक्राइब करेंसी अल्टरनेट एनर्जी बहुत तेजी से आ रही है ग्रीन एनर्जी ने बहुत तेजी से इनरोड बनाया है एनर्जी मार्केट में कंट्रीज जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वार्मेंट को इस्पेशली आफ तर रश्या-उक्रेन कांफिक वो उसको को रिफर्बिश कर रही है रिकालिबरेट कर रही है अपनी पॉलिसी को कि हमें आगे कैसे चलना है और उसमें देया क्रेटिंग मोर और लोकल ड्रीन एनर्जी रिसोर्सेज राधर तो भी डिपेंडेंट उन फॉसल फ्यूल तो यह बात तो एरब को भी पता है कि फॉसल फ पाएंगे तो यह एरबिक सोसाइटी को भी चलना है कि क्या जो काम 25 साल में वो प्लान करके अपनी रिचनेस प्रॉस्पारिटी और इतनी जो कमफर्टेबल लाइफस्टाइल है उसको वो मिंटीन करना चाहते है या दे वान्ट टू प्लंच देयर सोसाइटी इन्टू एर वार इंडस्ट्री ठीक है ना वार कोरिडूर जो कहते है यही कहता है मिलिटरी आती है आपके बिजली के पोल उखार देगी उस बाप के रोडों को बरबात कर देगी उसके बाद दूसरी कंपनी आएगी उसी پیسہ آپ کے لگیں گے یہ آپ کی شد ہے تو اگر ایراب یہ چاہیں گے تو وہ کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ ایک بڑی عجیب سی خاموشی ہے میں نے کوئی ایسا وہ نہیں پڑا جو تھوڑی بہت آوازیں آئیں ہیں وہ چورکی کی طرف سے آئیں ہیں اور اس میں بھی کوئی خاص وہ ہے نہیں کیونکہ ترکی آلیڈی ایکنومک کرائسیس سے گزر رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ترکس جو ہے وہ بہت حد تک سیولائز ہو چکے ہیں از ان کی وہ مورڈن لائف کو ایمبریز کر چکے ہیں بہت سے ترک میں کجاکستان ہو کے آیا ترکمنستان آرہی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کرگستان کا جو ہے جب کرگستان کے لوگوں نے رشیا پہ اٹیک کیا تھا اس کے بعد کرگستان کی law making body نے ان کے پارلیمنٹ نے سیدھا بین لگا دیا تھا عرب اب آیا پہ اور اس کے بعد اسلامی تیواروں کو celebrate کرنے کے لیے مجھے بینکستان میں یہ law ہے کہ اگر آپ کو کوئی public میں دکان کھول کے آنے پینے کا سمان بیچنا ہے تو آپ کو alcohol compulsory بیچنا پڑے گا ورنہ state آپ کو license ہی نہیں دے گی یہ وہاں کا local law تو i don't think even central agents are ready to kill for such causes تھوڑی بہت اگر limited کوئی war ہو تو آپ دیکھ لیں پر کیا ایران کے لوگ تیار ہیں اپنی society کو اپنی country کو پچاس سال پیچھے بھیجنے کے لیے کیا وہ تیار ہیں سیریا جیسے خندہر میں رہنے کے لیے کیا مل گیا سیریا کو البشت ابھی بھی اپنے seat پہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر اس دیش کے لوگوں کا کیا حال ہے نا تو ان کا passport recognize ہے نا ان کے پاس کئی پہ refugee کا status ملتا ہے وہ وہاں کے لوگ ہر جگہ پہ بیچارے سمجھ دیجئے انسان سے بھی بتر زندگی جینے کو جینے کو مجبور ہے اور اس جگہ کے لوگ سیریا دنیا کا one of the oldest civilization ہے دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے جیسے مارے آکاشی ہے میں سے Damascus ہوا کرتا تھا جب میں جیروسلم میں گیا تھا تو جیروسلم میں جس رستے سے میں لقصہ موسک اور جو mount وہ ہے ان کا temple دیکھنے کے لئے گیا تو اس gate کا نام آج مجھے آج پہلی کہتا Damascus gate ٹھیک ہے نا جیروسلم میں سو سو ڈیمیسکس آجی ڈاکٹر صاحب کی آواز ہمارے پاس نہیں آ رہی لیکن خیر ابھی دوبارہ سے جیسی وہ کنیکٹ ہوں گے تو دوبارہ سے وہ بات شروع کریں گے ہم بات کریں میڈل اسٹ کی اور میڈل اسٹ کا اس میڈل اسٹ کا جو ایمپیکٹ ہے اس ریجن کے اوپر آہ اس کے حوالے سے ہم لوگ آہ بات کریں ڈاکٹر صاحب کین یو ہیر مینہ آہی آہ آہکٹر صاحب کیا ہیر میں بس یہ ختم گئے تو ایک سنٹینج میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ سماج بہت آگے جا چکا سارے سماج سارے سماج بہت آگے جا چکے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو جینا چاہتے ہیں اب وار کا سما جا چکا رشیہ نے بھی دیکھ لیا وار موڈی جی نے بہت ایفیکٹیو بات کہی تھی بہت پر بھاوشالی بات کہی تھی کہ یہ یگ نہیں ہے وار کا this is not an air of war ید کے جریے آپ کسی مسئلے کا کوئی بھی solution نہیں لے سکتے رشیہ بڑا سوپر پاور تھا آج کیا حالت ہو گئی آپ نے دیکھ لیا یوکرین کا کچھ نہیں ہو پایا جو علاقے آپ جیتنا چاہتے ہیں وہاں پر تو ایسے بھی آپ جا سکتے تھے بینہ وار کے لیکن آپ کیا دیٹ کی فالڈ ہوں نہیں آج یہ ہو گیا کی ویڈنار گروپ کو تو ایفریقہ کے کسی کنٹری میں انہوں نے جو پرائیویٹ ان کی ملیشیا ہے اس کو ایک سیٹ بیک لگا ہے رشیا میں لوگ لڑنے کے لئے نہیں مل رہے کون ملڑنا چاہے گا بھئی کیا لڑنا چاہے گا آج کی ریٹ میں سمجھ یہ آ رہا ہے کہ بارڈر کو irrelevant بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ بارڈر رہے مگر irrelevant رہے لوگ آئیں جہاں اتنی trust ہو کہ یہ پتہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور ہم کو بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے تو آپ کے گھر میں آ رہے ہیں آپ کی permission سے جا رہے ہیں لیکن یہ کی گھر سب کا ہے اس میں بالکل بلکل ٹائپ کی پڑوسی ہوتا ہے ایپسولوٹ 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 اچھا ڈوکس صاحب آپ نے جنگ کی بات کی کہ جنگ کا احرانی بلکل یہ موڈی صاحب نے شاید پہلی دفعہ نہیں کہا مختلف ٹائم پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے رشیہ جب وہ موسکو گئے تھے تو یہ بات انہوں نے ولاد ایپسولوٹ کو کہی اچھا کوئی نتن یاہو صاحب کو بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھئی بس کر دو بہت ہو گیا مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ تہران کے ساتھ بھی مطلب موڈی صاحب یا ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو بھی اور ٹیلی ویو کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو دونوں آپس میں ان کا یا پھر ان کی اس کی وجہ سے پھر میڈلسٹ کی جو کرائسس کریئٹ ہوتے ہیں یا پھر مزید تو اس چیز کی اوپر کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ جو بھی چیزیں آتی ہیں مطلب اگر کوئی ایران نے جیسے ہی کچھ کہہ دیا تو امریکہ نے کہا جی اگر اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تو ہم کڑے ہوں گے پورا ویسٹرن بلوک کڑا ہوتا ہے تو اگر ایسی صورت میں ففٹی ایٹ مسلم کنٹریز اگر یہ کڑے ہوتے ہیں تو کیا پھر دنیا ان کے ساتھ لڑے گی نہیں دیکھیں جو ففٹی ایٹ مسلم کنٹریز کی جو بات کہتے ہیں اس میں سے کئی کنٹریز تو اپنے آپ کو سیکلور کہتی ہے اور آئی ڈون نو وہ ملیٹری الائنس میں آنے میں اس بات میں نہیں کہا رہا بالکل نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ایک ملیٹری الائنس بھی نہیں ہے اگر کچھ ہے بھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اگر چیز ہو رہی ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے انوسنٹ لوگوں کو جا کے مار رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہم اسلاح بھی دیں گے ان کو ویپنز بھی آئے گا ان کو سب کچھ ہم دیں گے آپ یہ کہہ رہے کہ جو نیٹو نے یوکرین میں کیا کیا وہ اسلامی دیش کر سکتے ہیں حماس کے لیے کہ بھائی ہم تمہیں اسلاح بھی دے بیٹری بھائی ہے تو جس طریقے سے ویسٹرن سماج میں کلیارٹی آف آئیڈیولوجی ہے کلیارٹی آف کانسیپٹ ہے کہ یون چارٹر پہ اور ٹریٹوریل انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومایز نہیں ہوگی ویسے آپ کے عربی بلوک میں وہ کلیارٹی نہیں ہے ھیک ہے نا جیسے آپ دیکھ لیں کہ گازہ یا رفا کا سائیڈ وہ ایجپٹ نے بھی اپنے بارڈر بند کر رکھے یمن نے بھی اپنے بارڈر بند کر رکھے سیریعہ نے بھی بارڈر بند کر رکھے تو پیلیسٹینین سار ٹرپ کوئی نہ تو اسرائیل اپنے آنے دے رہا ہے نہ ایجپٹ اپنے آنے دے رہا ہے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ میڈیٹریل میں چلے جائے ٹھیک ہے نا تو پوائنٹ کی ہے کہ بات آپ کی بہت سہی ہے بچ یہ تو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جو کام پوری 57 اسلامی دیشوں کو کرنا چاہیے وہ ٹیکنیکلی اکیلے ایران کر رہا ہے اور کچھ حد تک قطر کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کو لڑنے کے لیے جو ویپن وہ دے رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ایک ڈس مسلم بردہ روٹ کا کانسپٹ ہے وہ سٹیٹ لیول پہ نہیں گیا وہ بھلے ایک سماجیک لیول پہ مسلم بردہ روٹ ایک فورس کے روپ میں کام کر جائے بٹ پولٹیکلی وہ جو سٹیٹ لیول پہ ہے وہ کبھی مسلم بردہ روٹ ایک سکسیسفل جسے سمجھ دیجئے اللائنس کا فارمیلہ نہیں بن پایا اس کا سیدھا ہی ساپل ہے کہ ایک بات سیریا نے اور ایجپٹ نے یونائیٹڈ نیشن میں اپلیکیشن دی دی کہ we are forming a new country اس کا نام ہوگا یونائیٹڈ ایراب ریپبلک UAR وہ مسکر سے تین سال میں بھی ٹوٹ کیا لگ ہو گئے انہوں نے کہا نہیں ہم سیریا یہ ایجپٹ ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے that shows کہ اگر مسلم بردہ روٹ کی ریالیٹی ہوتی تو دونوں گورنمنٹ ساتھ میں رہ لیتی ان کو دکت نہیں ہونی چاہیتی بات وہ رہ نہیں پائے because ایجپٹس ہیں سیرینس ہیں سیرینس نیشن جو ایک ہود ہے وہ ایک ریالیٹی ہے اس کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو آپ کسی اور ایڈیولوجی کے تھرو اس کو اس کو آپ obliterator نہیں کر پائیں گے تو یورپ میں تو یہ clarity ہے کہ ہم territorial integrity کو preserve کریں گے اور اسرائیل ایک state ہے اس کو ہم recognize کرتے ہیں ان کی territory کو ہم preserve کریں گے لیکن جو Arabic block ہے اس میں پیلسٹائن کے ڈاکٹر سب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی کیونکہ میرے خواہل internet کی کوئی problem چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی آڈیو جو ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی لیکن بات ہم کر رہے جی میڈلسٹ کی اسرائیل ورسز ایران کی جی ڈاکٹر سب آپ بات کر رہے تھے جی تو میں بھائی میں میں بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ جو clarity کا concept of clarity نہیں ہے نا اس کا reason یہی ہے کہ یہ جو جو code ہے یہ ڈاکٹر سب آپ کی آواز ہمارے پاس صحیح نہیں پہنچ پا رہی غالباً internet کی issue کی وجہ سے کیونکہ آپ بلکل سنائی بھی نہیں دے رہی اگر سنائی بھی دیتی ہے تو کلیر آواز نہیں آ رہے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بات کریں کہ جو عرب block ہے اس کے اندر پہ clarity نہیں ہے آپس میں بھی بلکل یہ بات حقیقت اور یہ سچ ہے ہم نے اس کیوں بہت دفعہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں لیکن اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا چیزوں کو balance کرنا تین چار پانچ بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی وہ کیا رول play کر رہی ہیں اگر کہیں پہ کچھ ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک war industry پوری دنیا میں run کی جاتی ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا conflict یا dispute create ہوتا ہے تو پہلے weapons دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اچھی خاصی بڑی level کی destruction ہوتی ہے پھر اس کے بعد انہی countries کی companies آکے اور اس کی construction کرتی ہے تو دونوں صورتوں میں اس ملک کا یا اس کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ پہلے جنگ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس جنگ نے جو تباہی مچائی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے تعمی کیجت اور اس کی مطلب کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے گلف وار میں ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو کچھ عراق میں ہوا جو کچھ سیریہ میں ہوا جو کچھ یمن میں ہوا یا پھر اس طرح کے اور بھی بہت سارے countries ہیں جس افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہیں لیبیا کے example ہمارے سامنے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے بہت سارے problems نے جنم لیا اور اب اگر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اسی طرح وہ کندر کا کندر بنا رہا ہے پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے جو پیسہ چاہیے شاید وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس لیے وہ چیز بن نہیں پا رہی لیکن اگر بنے گی تو وہ companies اور وہ سارے آئیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب ہم طول سا بات کر لیتے ہیں نیو ڈیلی کے رول کی کیا کوئی رول پلے کر سکتا ہے انڈیا اسرائیل اور ایران کے درمیان میڈلیسٹ کے ہم پورے کس لیے بات نہیں کرتے کہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری ہوں کہ باقی میڈلیسٹ میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے یہ اچھا کیا کیا یا برا کیا مطلب کسی قسم کا ریسپونس نہیں آ رہا صرف ایران کی طرف سے یا شاید کسی قطر کی طرف سے یا پھر ٹرکی کی طرف سے لیکن کیا کوئی رول ایسا پلے کیا جا سکتا ہے مہدیسٹ آپ کی طرف سے کی یا اس چیز کو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جا کے اسرائیل کو وہاں سے اٹھا لیں گے یا وہ فلسطین کو وہاں سے اٹھا لیں گے لیکن کوئی ایک solution کی بات میں کہا رہا ہوں نہ بھارت کر سکتا ہے نہ بھارت ہو کرنا چاہیے یہ matter ایسا ہے نا کہ یہ political issues نہیں ہیں یہ cultural ہے یہ historical ہے یہ civilizational ہے اس میں آپ کیا سمجھائیں گے جا کے کیا اسرائیل میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا امریکہ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ابراہم ایک آرڈ ہوا اس کے بعد پتہ نہیں کیمپ ڈیویڈ ایک آرڈ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اتنے روڈ بیپس آگے کچھ نہیں ہو گیا انڈیا کیا نئی بات کہہ دے گا پردان منتری مودی جی کیا نئی بات کہہ دیں گے point یہ ہے دیکھئے فکر بھائی سماج میں کچھ چیزیں سماج کے اندر سے آتی ہیں کوئی چیزیں سماج کے باہر سے آتی ہیں سماج کے باہر سے آپ limited جو ہے وہ سپلائی کر سکتے ہو سماج کو سودھارنے کے لئے مگر ultimately جیسے میں ہوں میں آپ کے گھر میں آکے آپ کو بتاؤں یار فکر بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ کو گئر ہودہ ہے لائیو تو نکلو یہاں سے وہی لیکن آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ یا مجھے لگ رہا ہے میرے گھر میں کوئی پریشانی ہے اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ہوں تو میں اپنی ایکس کو چینج کروں گا کیا میں اگر بہت زیادہ دارو پیتا ہوں یا میں پیسوں کو برباد کر رہا ہوں یوہا کہتا ہوں تو مجھے کم کرنا پڑے جا تاکہ میرے گھر کے حالت ٹھیک ہوں تو یہ سیلف ریالائزیشن ہونا پڑے گا مجھے لگتا ہے وہ سیلف ریالائزیشن عربوں میں آ چکا ہے کیونکہ آپ نے خود بھی ابھی کہا کہ نہ تو سعودی عربیا نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے نہ تو انہوں نے کہا بھئی اب تیار کر دو اتنے دن تو ہو گئے چار پانچ دن تو ہو گئے میرے کیا سے کہاں ہے بڑی چانتی ہے یہ جو کچھ بھی جا رہے ہیں بس ایک وہی میسیج دینے کے لیے بھیجے جانے کی اگر ایران کچھ ادھر ادھر سوچ رہا ہے تو وہ چھوڑ دے کون ایران کے ساتھ کھڑا ہوا کیا چائنا نے کہا کہ ہم آ رہے آپ کے ساتھ ابھی تو چائنا نے پلیسٹائن کے جو دیفرنٹ وارنگ فیکشن ہے ان کو ایک لانے کے لیے ان کیا بتائیں گے ان کی سیولیزیشنل میں کہ آپ کیا کرنا ہے ایران کے لوگ ہم سے کم سمجھدار ہیں بہت زیادہ سمجھدار ہیں ایران کوئی چھوٹی موٹی سبیتہ نہیں ہے بھائی فارسی سبیتہ کا دنیا کو بہت بڑا گیفٹ ہے جو یہ جو ایک فارسی بھاشا ہے آپ کی پشتو تنی یہ سب نے فارسی کا آپ کو ایک بلکل صحیح ہے تو یہ ایک ایسی چھوٹی موٹی سبیتہ نہیں ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو دکھت ہے کہ وہ اسلامی روپ سے ایران سے جھوڑتے ہیں لیکن سیولیزیشنل روپ سے وہ اپنے آپ کو اور بھی نہیں مانتے ہو مانتے ہیں ہماری ایک ہسٹری ہے ہمارا ایک انفلوینس ہے سینٹرل ایشیا پہ ایون ہمارے جو انڈین سب کانٹینٹ کے کچھ ریجن میں آپ جو ہے جو فارسی سبیتہ کے انفلوینس کو ڈینائی نہیں کر سکتے تو وہ ان میں آپ کیا سمجھائیں گے ان کو تو وہ ایک ایک confused اگر ہمیں لگ رہا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں میرے آج صاحب سے confused policy ہے جو وہ ان کو صحیح کرنی چاہیے کہ آپ وہ دیکھیں کہ کیسے سسٹم چلے گا کیا آپ اپنے آپ کو اسرائیل کو تباہ کر دو death to اسرائیل اسے کہنے سے اگر سماج چل جائے گا تو پھر آپ چلا لیں اس میں مودی جی کا کیا ہاتھ ہے میں جب کتے ہی نہیں چاہنا چاہیے مودی جی کو this is something only to be solved by let me be very clear ابراہمک ورڈ کے لوگوں کو ہی اس کو یہ solve کرنا ہے یہ basically ابراہمک ورڈ ہے because کی آپ دیکھیں یہودی ہیں وہ کہتے ہیں عرب ہمارے کزن ہیں لیکن وہ ارگو کو اپنا کزن کہتے ہیں ڈاک صاحب قرآن کے اندر اگر مدلہ پندرہ سو سال تو ہو گئے اس کو لیکن اس کے اندر باقاعدہ بنی اسرائیل کا ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے تو کیونکہ جس وقت last prophet تھے ہمارے سعودی عربیہ کا وہ علاقہ تھا تو وہاں پہ باقاعدہ اس کا ذکر آتا ہے کہ جی جو جو لوگ تھے یہودی یہ کرتے تھے بلکہ بہت ساری اچھی اگزمپلز ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ کسی نے پانی کا کنواں جو ہے وہ دے دیا تاکہ آر یہ میری طرف سے گفٹ کے طور پر لوگ غریب لوگ اس کا پانی بھی اور یہ اقیقتیں یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی مطلب آج آگئے تو پہلے نہیں تھے بہت ایک پرانا ان کا ایک وہ ہے میں میں تو کہہ رہا ہوں ایک یہودی اسلام اسلام کو نہیں مانتا ہے لیکن وہ عربوں کو اپنا کزن مانتا ہے وہ آپ کو کزن نہیں مانے گا وہ انڈیا کے مسلمانوں کو کزن نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے عرب ہمارے کزن میں نے سنا یہ بات میں تھا جب وہاں پہ آپ کا ہائفہ میں تو میرے ساتھ ایک پروفیسر تھی تو میں نے ان سے پوچھا ان کا نام تھا مشہل تو میں نے ان سے پوچھا مکہل what do you think about Arab and all that Arabs are my cousin میں نے کہا what Muslims are my cousin no 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 Arabs are my cousin Arabs Arabs exactly چونکہ Arabی جو ہیں دیکھیں یہ last prophet جو ہیں وہ تو یہودیوں کے آنے تھے اب وہ دنیا کے ہو گئے ہیں تو point یہ کہ میں اس میں نہیں جاتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو Arabic word ہے یہ اپنے کو یاکوب علی سلام کے تھروں جوڑتا ہے ابراہیم سے اور کہتا ہے وہ سب ہمارا ہے انہیریٹر ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم ان کے ہی ونشج ہے تو یاکوب علی سلام کون تھے ابراہیم کے دو پتر ہوئے ایک تھے آئیزیک اور ایک تھے جیکب تو that's how they are connected but آپ اور ہم جو اگر کل کو مسلمان بن جائیں تو ہم ابراہیم کے ونشج نہیں ہوں گے ہم اور آپ جو ہے وہ کسی اور کے ہی ونشج رہیں گے ہم مسلمان ضرور بن سکتے ہیں بلکل رہے ہمارا وہی ہو سکتا ہے لیکن جو باقی سسٹم ہے یہ بات آپ کی بلکل بڑی بہت valid point آپ نے raise کیا اور میں بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں کیونکہ before the اسلام یعنی پندرہ سو سال پہلے بھی جو یہودی religion ہے یہ تھا اور باقاعدہ ان کے جس طریقے سے قرآن ہے تو اس طریقے سے ان کی بھی اسوانی کتاب موجود تھی اب بھی ہے وہ لوگ پڑھتے ہوں گے یقیناً میں اگزاکٹلی تو یہ چیزیں بلکل یہ جو ڈال سا بتا رہی یہ ہے لیکن ایک چلی پرابلم جو ہے وہ اس وقت جو situation ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے آپس میں بلکل ان کی تو بھئی میں بات اس کو ختم کر دوں ہم لوگ دوسری جگہ بس ایک دو سینٹیز بھول دوں تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کا کوئی رول ہونا چاہے یا انڈیا کو even attempt کرنا چاہیے آپ جائیں گے آپ ان کی دشمنیاں لے لیں گے کیونکہ یہ پاڑیوارک مسئلے میں آپ کو چودرہات نہیں کرنی چاہیے کمرشیل مسئلے میں وہ کمپنیاں لڑ گئیں تو ہم آ جائیں گے کہ ہاں چلو ہم آ جائیں گے ٹھیک ہو بھئیہ انڈیا کہے کہ یہ انڈیا کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے یہ ان کے پاس ہے ان کا مسئلہ ہے یہ آپس میں سلجائیں اور اگر کچھ کرنا ہے امریکنز ٹرائے کر رہے ہیں پوپ ٹرائے کر رہے ہیں سب کوئی ٹرائے کر رہا ہے تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ظاہر یونیورسٹی کے بیٹھ جائیں جو مفتی صاحب ہیں اور پوپ صاحب بیٹھ جائیں اور جو سب سے بڑے ربائی ہوں گے وہ بیٹھ جائیں وہ تینے لوگ مسئلے کو صور کر سکتے ہیں تو پوائنٹ یہ کہ ایک چیز میں لاسٹ آپ کے اور یہ بات کے لئے جو آپ نے کہا تھا کہ بنجامی نیتین یاہو صاحب نے اتنے ان کو کون سمجھے گا یہ آپ کا بہت relevant question ہے کیونکہ میں نے گلت لگائی جو میری سوچنا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی اوفیشل نہیں ہے لیکن جو نیوز پیپر میں میں نے پڑھا کئی نیوز میں 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 نے سنا کہ ابھی تک 38 سے 40 ہزار پیلیسٹینینز کی جان جا چکی ہے اور قریبان بارہ سو یہودی مارے تھے انہوں نے ساتھ تارک کو سو بارہ سو کے بدلے میں چالیس ہزار یعنی کہ ایک یہودی پہ 33 پیلیسٹینینز کو وہ مار رہے ہیں جی کے نا فور ایوری سنگل جیوش کلیب ڈی آر کلنگ 33 اور 30 to 33 پیلیسٹینینز اب دنیا کا جو law of self defense ہے اس میں یہ ہے کہ آپ self defense تو کر سکتے مگر proportional ہونا چاہیے proportional ہونا چاہیے یعنی کہ مان لی جے کہ اگر پکر بھائی آپ کو کوئی مارنے آرہا ہے گھونسے سے تو آپ اس کے اوپر اکے 47 نہیں چلا دیں گے آپ اس کا گھونسہ پکڑ کر اس کو دھکا دے سکتے ہو کہ چلو ہٹو نکلو یہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تو آپ کو کوششن یہ ہے کہ اسرائیل اگر law of self defense کو سمجھتا ہے proportionality کو سمجھتا ہے تو ان کی proportionality کب ختم ہوگی اگر وہ یہ کوششن بتا لے گی جب تک ہم حماس کی capability کو نہیں سماپ کر دیں گے تو حماس ایک آئیڈیا ہے حماس صرف ایک تنگٹھن نہیں ہے جس کے دس ممبریں مار دیجئے اور حماس ختم دی جائے گا بلکل صحیح بس یہ جو اسرائیل کی کوٹ بھی کہتی کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا تھوڑا اپنی جو aggressive policies ہیں ان کو بھی تھوڑا کم کیجئے اور پلسٹینیانز کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل is here to stay آپ ساتھ میں رہ لو مل کے رہ لو بلکل صحیح ہے اور میں نے خیال میں اس کا solution کوئی نہ کوئی کیونکہ the end جو ہے انسانی جانے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہم بھی اسی طریقے سے جو international میڈیا کے طرح خبریں آتی ہے تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں اور کیونکہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہونے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے لیکن لازمی بات ہے اگر کچھ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ میڈیا کے لوگ موجود ہوتے کیونکہ ہمارے میڈیا کے بھی بہت سارے لوگوں کی جانے گئی ہیں ایک دو کی نہیں ہے شاید انڈر سے زیادہ لوگوں ابھی تک اس جنگ میں جانے جا چکی ہے جن کو مارا جا چکا ہے جس میں الجزیرہ کی وہ جو فیمیل جنرلسٹی ان کا ہو یا اور بہت سارے لوگوں کا ہو تو یہ تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے لیکن سلوشن ابھی تک کوئی خاص نہیں بلکہ بالکل بھی نہیں ہے بس ماردار ہی چل رہی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شوجان کیا کسی اور ڈیویٹ میں آپ سے پھر ملیں گے تفتہ کے لئے کے لئے دیکھے اور بہت شکریہ